دیکھ سکتے ہو بکری کے نیچے بلکل بھی دودھ نہیں ہے بچوں تک کو پلانے کے لئے تو اس کے لئے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایسا فارمولا بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے اگر آپ کی بکری جو ہے کلو دودھ بھی دے رہے ہوگی تو وہ تقریباً ڈیڑھ سے پہنے دو کلو دودھ پہ آ جائے گا سلام علیکم فرنشن فارمر امید کرتا ہوں سب خیرے سنگا آج ویڈیو بنانے کا موضوع بکری کا دودھ بڑھانے کے حوالے سے ہے کافی لوگوں کو سوال ہوتا ہے بلکہ یہ تو ایسی بھی مسئلے مسائل ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا فارمر پر ریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری بکری کے نیچے دودھ نہیں ہے دودھ نہیں ہے اور دودھ بڑھانے کے لئے کیا کیا جائے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے بھی ترین میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دب آ دیں اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جیسے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ بکری کو بچہ دیو ہے تقریباً دو سے تین دن ہو چکے ہیں لیکن جو اس کے نیچے اتنا دودھ نہیں ہے کہ بچوں کو پورا کر سکے جب بکری کے نیچے دودھ نہیں ہوتا ہے تو بکری یہاں وہاں بھاگ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو اکثر ہو بشتر کرتے ہیں بچے بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں جس کی اثر اور اپنا مالک اس سے زیادہ پریشان ہو رہا ہے جیسے سامنے دیکھ سکتے ہیں بکری کے نیچے بلکل بھی دودھ نہیں ہے بچوں تک کو پلانے کے لئے تو اس کے لئے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایسا فارمولا بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے اگر آپ کی بکری جو ہے کلو دودھ بھی دے رہی ہوگی تو وہ تقریباً ڈیڑھ سے پہنے دو کلو دودھ پر آ جائے گی اور یہ گارنٹی کے ساتھ فارمولا ہے کیونکہ ہمارا خود استادوں کا ہمارے کو دیا ہوا فارمولا ہے اور یہ خود میں نے اپنے جو ہے پرسنلی کو اپنے جانوروں وغیرہ پر کرتا رہتا تھا اس کے علاوہ سب سے بہت آپ کو چاہیے کہ آپ کے بکری بچہ دے دے کوشش کرو جو اس کو اپنے پچھلی ویڈیو میں دالا تھا اس کو گڑھ وغیرہ کس طرح سے دینا ہے ملہ بچہ دینے یا فورن ساپ کو کن کن باتوں خیال رکھنا ہے تو اب اس کا عمل کرنا گڑھ وغیرہ اجوائن کا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں دالا ہے پوری آپ ویڈیو دیکھ لینا جب آپ اس کو گڑھ و اجوائن و پانی کا جب کام اپنا پورا کر لیں اگر پھر اس کے بعد بھی اگر آپ کا بکری دودھ نہ بڑھا رہی ہے تو اس کے لئے سب سے بہتر آپ کو چاہیے کہ اس کی خوراک اچھے تچھی کریں اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے گا تقریباً آدھا کلو چانول ٹوٹا چانول کوشش کر رہے ہیں کہ ٹوٹا چانول کم سے کم والا جو آپ لے لیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے یہ رہے گا کہ اگر آپ کی بکری اگر کلو دودھ دے لیے تو اللہ کے حکم سے وہ ڈیڑھ سے پہنے دو کلو دودھ تک پہنچے گی تو اس کو طریقے کار آپ کا یہ ہوگا کہ تقریباً آپ کو چاہیے کہ آدھا کلو تقریباً ایک جانور کے حساب سے آدھا کلو تقریباً چانول لے لیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس چانول کو آپ کو دو سے ڈھائی گھنٹے بھگو دے میں آپ کو اس کا طریقے کار بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے جان آپ کو جو ہے چانولوں کو بھگونا ہے تقریباً آپ کو چاہیے ہوگا آدھا کلو چانول آپ چاہیے چانول کوشش کرو گے بارک سے بارک لے لو اور اس کو بھگو دو تقریباً دو ڈھائی گھنٹے چانول کو اپنا بھگو دو پھر اس کے بعد جو آپ کے کچن کے اندر ملے گا آپ کو میٹھا سوڈا ایک سے تقریباً ایک چمچہ ڈیال چمچہ میٹھا سوڈا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ملا لو ملا لو اس کو ملا لو تو انشاءاللہ تقریباً آپ کوشش کرو گے اپنی خوراک کے ساتھ ساتھ جو ہے رات کے ٹائم پر اپنے جانور کو یہ میٹھا سوڈا اور چامل بھگو گا بھیگے گا میٹھا چاہ سوڈا اور چامل بنا کے اس کو پیز بنا کے دو انشاءاللہ یہ ونڈا ایسا ہی کہ آپ کا جانور اگر کلو دودھ دے رہا تو اس کے جو ہے انشاءاللہ پونے دو کلو دودھ تک جانور اپنا کر لے گا تو اس کے لئے آپ کو طریقے کار یہی سیم رہے گا دو ڈائے گھنٹے جانور جب بھگو دو اس کو بھگو نہیں کے بعد جو تقریباً آخر کڑنے پر ایک سے دو چمچے جو ہیں اس کو میٹھا سوڈا اس میں ڈال دو انشاءاللہ تقریباً اس کے آپ کا ونڈا ہے نا ونڈا ہے نا اس کو رات کے ٹائم پر دینا اس کے جو ونڈا ہے آپ کوشش کرو کہ اس کو رات کے ٹائم پر دینا انشاءاللہ جب رات کے ٹائم پر آپ دو کے جانور حازمہ بھی بلکل اچھا کرے گا اپنے جھگالی بھی کرے گا اور اللہ کے حکم سے جو ہے آپ کا دودھ بڑھے گا صلی اللہ ویڈیو کے لئے تو مجھے دن میں بنانا تھا ورنہ یہ آپ کا جامال ہوگا یہ رات کے ٹائم پر ہی ہوگا جب آپ جانور کو ساری خوراک وغیرہ دے دو تقریباً آدھا کلو بھگو کے اس میں دو سے تین چمچے جو ہی میٹا سوڑا دال دو انشاءاللہ اس کے کھانے سے جو آپ کی بکری ہاتھ کے آتی مطلب جو ہے ایک سے دو دن کے اندر دودھ اس کا بڑھنا شروع ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے جو گے اسی قسم کی مختلف انفرمیشن کے لئے میرے چینل کے جوڑے رہے لائک کریں بہت بہت شکریہ